میں وقت کی مناسبت سے میں ملتمس ہوں جناب الحاج حبیب اکتاری صاحب سے کہ وہ اپنی اس محفل کو پائے تکمیل تک پہنچیں بہت شکریہ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور دو سوشل میڈیا پر ہمیں لائف سن رہے ہیں آدھ الحمدللہ آل پاکستان میبن فیڈریشن کے آفس میں ان کے آڈیٹوریم میں ایک شاندار اجتماعی میلات جاری ہے اللہ کریم آج کی اس محفل کو آج کی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس کا احتمام کیا اس کے لیے کوششیں کی اس کا انتظام کیا رب کریم اس کی ان سب کو بہترین جزا آتا فرمائے یقین جانے یہ نصیب والوں کا حصہ ہے شاعر کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سجانے والوں تمہیں مبارک ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد کسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اور آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے اگر قرآن شریف کو اس نظر سے پڑھے نہ کہ کہاں کہاں اللہ کریم نے اپنے نبی کی تعریف قرآن میں بیان کی ہے کس طرح رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے تو پھر یہ شہر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں تو اللہ کرے کہ ساری زندگی پیارے آقا علیہ السلام کے ذکرِ خیر کے اجتماعات ان کے ذکر کو بلند کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل رہے تو ایک بار پھر میری اپنی آؤں بھی میمنیاں آل پاکستان میمن فیڈرشن جی پوری جماعت کے بدے عودے داران کے آؤں دل جی گہرائییں سے مبارک بات دیاں تو اللہ پاک ان اجتماعی برکت اوپا بدے کے نصیب فرمائے اللہ ان جی برکت سے پانجی دنیا بھی ساری کرے دیئے پانجی آخرت بھی ساری کرے پانجی جترہ میمن فیڈرشن جا کمین اللہ ان میں بھی آسانی وطا فرمائے میمن جماعت جی حوالے سے میمن لوگے جی بارے میں ماشاءاللہ بزرگ بیٹھا ہے نہ آؤں تو بچوں یہ آئیں جو لیکن آؤں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی جی برکت سے تقریباً دنیا نارم یہاں آسان جی دنیا میں ان جی بعد اکڑی چیز بہت غور سے جن کے چونتا رہا ابزورف کرم یہاں چونکہ آؤں دعوت اسلامی جی فائنانس کے بھی کافی حد تک لکافٹر کرانت ہوئے کہ اللہ جی رحمت سے نہ صرف دعوت اسلامی نہ صرف مذہبی ارگنائزیشن جتنی ویلفیر ارگنائزیشن دنیا میں اگر ان جا بدے سے بڑا ڈونر مسلمانے میں آئے کہ کوئی مرنا تو الحمدللہ میمن مرنا یہ اللہ پاک جو ایڈو خاص کرم ہے میمنے میں تھے آئیں لسٹو پارڈی گئی فرام پاکستان ٹل ایفریقہ یورپ آئیں جو آئے عرب کنٹریز میں علی انہوں ماشاءاللہ اگر آئے کہ مسلمانے میں چیریٹی دین میں آگیا آگیا ودین دین جو کم کرن میں جو میمن نظر اچنتا اللہ پاک پاک کے بہت وڑی محمد دینی آئے ان جے ساتھ ساتھ اللہ جو بہت وڑی احسان پانجمت ہے یہ آئے کہ نماز میں مسجد آباد رکھنوں میمنے جے علاقے میں اس جی دنیا میں گمی ہوئے آئے صاحب لیکن مسجد وہاں نارم کے جرح پانجمہ میمن نہیں تھا اللہ جی رحمت سے مسجد بننتی بھی شاندار نے آباد بھی رہتی ہوں لیکن اوے پانجو فرس کرو بنا رو یہ بدیں کی تھی ہو یہ پانجو لوگ ان جنریشن میں ہی ہوں ان میں پانجے ماباپ پانجا انسیسٹرز جو وہاں پانجا جو وڑا وہاں ہی پانجی تربیت کریا لیکن ڈے بائی ڈے موڈرنزم اچھی رہی ہوا ہے ڈے بائی ڈے لوگ دین سے دور تھینا ہونی رہی ہیں اوے یہ مجی نے آئیں جی ذمہ داری ہے پانجا کرو کرو پرابلمز ہی ہیں لیکن جو خوبی ہوئیں جو خوبصورتی ہوئیں اگر ان کے برقرار رکھنو آئیں نا تو انجلے پلیننگ کریخ اپنی ورنہ اہین آتی ہے کہ لوگی چون اکڑے زمانے میں مہمان ایرا وا کہ بہو چیریٹی ڈینا وا ون سپونا ٹائم مہمان ایرا وا کہ نمازو پڑھنا وا تو ای چیز کی اگر آئیں جی نسلے میں ماں کے اتارنو آئیں یہ خوبی کے باقی رکھنو آئیں تو we have to plan something کہ یہ باقی رئی ہے نہیں آہستہ آہستہ چیزوں اوچھی تھی نویزر چھوڑین میں اردو میں بھی اس لئے بات کرتا ہوں میرے ساتھ کیونکہ لائیو بھی چل رہا ہے میں ایک جگہ بیٹھاتا ہوں اور ایک بندے نے بڑی کمال کی بات کی میں نے میمنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور قوموں کو بھی دیکھا ہے میں خدا نہ خاص تک کسی قوم کو discourage نہیں کر رہا کیونکہ جب بندہ اپنی کمیونٹی میں بیٹھتا ہے تو میں اپنی کمیونٹی کا نمائندہ بن کے آپ سے بات کرنے آیا ہوں نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور ان کی بہتری کے لیے کلام فرماتے تو آج چونکہ ایک فیملی بیٹھی ہے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میمن کمیونٹیز کے لوگ ہیں تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کونسی چیزیں نعمت کے طور پر عطا کی ہیں اس کو سسٹینم کیسے کر سکتے ہیں اس پر ہم مل کر کچھ غور کریں مثال کے طور پر ایک شخص نے مجھے بات کہی اور پھر میں نے اس کو ریالائز کیا اور کمال کا جملہ اس نے کہا اس نے کہا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں دیگر قوموں کو جب وہ غریب ہوتے ہیں وہ دین کے قریب ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ امیر ہوتے جاتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں میں نے میمنوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو وہ اتنے دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے اللہ انہیں مال عطا فرماتا ہے وہ دین کے قریب آتے چلے جاتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھیں علماء سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ مال یا دنیا کی کوئی چیز ملی یہ نعمت ہے یا زہمت ہے یا عزمائش ہے بڑا شاندار جواب علماء سے ملتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت ملے اور تم دیکھو کہ یہ نعمت نے تمہیں اللہ سے قریب کر دیا ہے تو سمجھ لو یہ نعمت ہے لیکن اگر وہ چیز ملی اور تم رب سے دور ہو گئے تو سمجھ لو وہ عزمائش ہے اللہ باکہ او مال ڈیے اللہ ہمیں وہ دولت دے کہ دولت بڑے تو ہم رب سے قریب ہو جائیں ہم صدق خیرات کے قریب ہو جائیں ہم مال کا حق ادا کرنے والوں میں بن جائیں اس سے بڑا نافرمان کون ہے کہ اللہ عطائیں دے اور ہم خطائیں بڑھائیں لوجک بھی تو یہی کہتی ہے نا دنیا میں میرا کسٹمر مجھے اچھا سا کوئی سودا دے دے میرا باس مالک مجھے بونس دے دے تو میں اس کی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں میں اس کی زیادہ ٹیک کیئر کرتا ہوں اس سے تو پیسے آتے ہیں یہی تو سپورٹ کر رہا ہے مگر عجیب لوجک ہے کچھ لوگوں کی کہ رب عطائیں بڑھاتا ہے وہ خطائیں بڑھاتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس خوبی کو برقرار بھی رکھنا ہے اور جس میں یہ خوبی نہیں اس کو یہ احساس کر رہا ہے کہ اگر رب قریب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو اب مجھے رب کا فرما بردار بھی کروڑوں سے اچھا بننا ہے نا وہ دینے والا ہے اور میں اسی دینے والے کو ناراض کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں رہے آج مجھے یہ فورم ملا تھا میں نے سوچا تھا کبھی ایسا موقع ملے گا کو باقی امجب رکھ سکیں گے کہ جب ہم اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت جو ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہمیں ہمارے ہاتھ سے صدقہ خیرات ہمارے ماں باپ نے دلوایا تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ زکاة دینی ہے صدقہ دینا ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں میں بھی اتارنی ہوں گی نماز ہمیں خود پڑھنا ہوگا تو ہمارے بچے نماز پڑھیں گے کوئی یہ باپ امید نہ رکھے کہ میں فقط جمعے کی نماز پڑھوں اور میری اولاد پانچ وقت کی نماز بن جائے ہمیں پہلے خود نیک بننا ہوگا تب جا کے ہماری اولاد نیک بنے گی میرا موضوع مجھے کچھ اور دیا گیا ہے میں اپنے ٹاپک پر آؤں گا اور میں اپنی بات کو انشاءاللہ to the point اور in the time پوری کروں گا مگر اشارہ دے دیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ میمنوں کا غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی سے ایک خاص لگاؤ ہے ہماری گھٹی میں غوث پاک کی محبت ڈالی گئی ہے تو غوثِ پاک رضی اللہ حترانوں کے والدین کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد اور ان کی والدہ وہ کتنے نیک تھے کتنے پارسا تھے کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں پھر شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی اولاد عطا فرمائی تو اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے وہ سخی بنے وہ نمازی بنے وہ چیرٹی اور نیکی کے کاموں میں آگے پڑھ کر حصہ لے تو ہمیں خود اپنے اندر وہ چیزیں لانی ہوں گی اور ان کی وہ ٹریننگ کرنی ہوگی بہرحال آج مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہماری بہت ساری مجھے امید ہے کہ بہت ساری میمن جماعتوں کے تعلق رکھنے والے آئے ہوں گے اور ماشاءاللہ عہدے داران بھی آئے ہوں گے اور ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں نوربلی مذہبی ماشاءاللہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ہم حقوق اللہ کے معاملے میں بعض وقت بڑے پنکچول ہوتے ہیں مجھے نمازی چہرے بھی نظر آ رہے ہیں حاجی بھی ہوں گے روزے دار بھی ہوں گے زکاة بھی ماشاءاللہ ادا کر رہے ہوں گے لیکن سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کی تو حیمیت ہے حقوق العباد کے حوالے سے ہم جو ہے اس میں کمزور رہ جاتے ہیں حالانکہ ہمیشہ یاد رکھیں حقوق العباد جو ہے is most sensitive than حقوق اللہ اللہ کریم ہے وہ رحیم ہے اسی کی مشیعت ہے کہ بندہ ستر سال اس کی نعفرمانی کرے ایک بار سچی توبہ کر لے اللہ وہ توبہ قبول فرمالے ستر سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے لکٹ اسی کا یہ یوں سمجھئے کہ اسی کی مشیعت ہے کہ اگر بندے کو اس نے ناراض کیا بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقوق اللہ یقیناً پورے کرنے ہیں پھر حقوق العباد میں زیادہ conscious ہونا ہے زیادہ sensitive ہونا ہے کہ یار اللہ کے بندے ناراض نہ ہو جائیں اچھا پھر اللہ کے بندوں میں بھی category ہے یہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں جو میرا آج most یہ سمجھے کہ relevant topic ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں اپنے customers کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں یار یہ بڑا market پوری market میں حسن اخلاق اس کا بڑا اچھا سب کا خیال رکھتا ہے گاہکوں کو بڑی عزت دیتا ہے اچھا کوئی کہتا ہے یہ دوستوں کے لیے تو جان دے دیتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن دوستوں سے بھی زیادہ customers سے بھی زیادہ ہمارے friend circle سے بھی زیادہ میری اور آپ کی شریعت کیا سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی تم میں بہترین وہ ہے the best amongst you جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور آقا فرماتے ہیں پھر یہ نہیں کہا کہ بہترین پھر example کے طور پر اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں کہ سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں نبی پاک نے بھی تو family life گزاری آپ والد بھی بنے آپ شہر بھی بنے آپ بچی بھی تھی آپ کے بیٹے بھی تھے آپ کے سسرال والے بھی تھے نبی پاک کے پڑوسی بھی تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رضائی والدہ ٹھیک ہے والدین والد صاحب تو پیدائی سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے والدہ بچپن میں چلی گئی مگر جو کانٹریکٹ یا جو اس طرح کا نبی پاک کا interaction اپنی رضائی والدہ کے ساتھ تھا یہ سب ایک family life گزارنے کے لیے ہم سب کے لیے role model ہے تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے سارا زمانہ میرے اخلاق کی تعریف کرے میرے دوست کہتے ہوں کہ یار جان حاضر ہے charity دیتے وقت جناب میرے جماعت کے اندر بڑا نام ہو کہ جناب ہی تب بدے سے وزارے پیسہ ڈین وارہ حاجی صاحب بہت ساری گالہ ہے لیکن آئیں جاں گھر وارہ آئیں سے راضی یہ بدے سے وزارے ضروری it's the most important کہ ہماری family میں ہمارا کردار کیا ہے اور پھر family میں بھی سبحان اللہ the most complete religion on earth کائنات کا سب سے complete beautiful religion اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے پھر family کے اندر کس کا حق پہلے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو کہا گیا تیری ماں کہا حضور next حدیث پاک کا خلاس اس کے بعد پھر کون فرمایا تیری ماں کہ حضور اس کے بعد فرمایا تیری ماں حضور اس کے بعد فرمایا تیرا والد علماء اکرام نے اس پہ بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک نے تین بار ماں کیوں کہا اور ایک بار والد کیوں کہا معادلہ نبی پاک کا کوئی حرف فضول تو ہوئی نہیں سکتا ایکسٹرا نہیں ہو سکتا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاغوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاغوں سلام تین بار ماں کیوں کہا علماء مفسرین محدثین اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ماں بچے پر تین احسان کرتی ہے پیٹ میں پالتی ہے ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھاتی ہے موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے جب اس کا جو ڈیلیوری کا پین ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے کی پرورش کرتی ہے والد ایک بار اس لیے کہا کہ والد وہ دو تکلیفیں تو نہیں اٹھاتا البتہ پرورش میں اپنا حصہ ملاتا ہے زیادہ خدمت ماں کی پھر والد کی اس کے بعد قریبی رشتے داروں کی سبحان اللہ اس میں بہن ہے بھائی ہے بچے ہیں بچوں کی ماں ہماری بیوی ہے اور بیوی کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے کتنی احادیث عطا فرمائے میں مختصر مختصر رشتے داروں کی حوالے سے کچھ باتیں کر کے پھر ابھی موجودہ جو پرابلمز چل رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک شخص خوراسانی تھا کتابوں میں لکھا اس کا واقعہ کہ اس نے ساٹھ سال تک مکہ میں ایسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھتا رات بھر تواف کرتا اتنا نیک اس نے اپنے پیسے کسی کے پاس رکھوائے ایک بندے نے اس کے پاس پیسے رکھوائے اور کسی کام پہ چلا گیا واپس آیا تو اس بندے کا انتقال ہو گیا بڑا پریشان کہ میں اس بندے کو جو ہے کیسے تلاش کروں اس زمانے کے عالم مکہ کے پاس گیا کہ حضور آپ بتائیں میرے پیسے تھے بندہ بڑا نیک تھا سنبھال کی رکھے ہوں گے کہیں لیکن دنیا سے چلا گیا اب میں کہاں ڈوڑوں اسے تو انہوں نے فرمایا کہ فلا جگہ پر چاہے زمزم پر زمزم کے کونے کے پاس آدھی رات کے پاس جا کر دعا کرو جنتیوں کی روحیں وہاں جبا ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے تمہیں کوئی اشارہ ملے وہ وہاں گیا اس نے وظیفہ پڑھا دعائیں کی کوئی اشارہ نہ ملا واپس آیا کہتا ہے حضرت کوئی جواب نہیں ملا کہا تم تو بتاتے تھے بڑا نیک تھا لیکن چلو ایک تجربہ کر لو یمن کے اندر بیرے برہوت ہے جہاں جہنمیوں کی روحیں جبا ہوتی ہیں ادھر جا ادھر جا کے رات کو دعا کرو اللہ کرے وہاں سے کوئی اشارہ ملے ادھر گیا تو اس بندے کو وہاں سے جواب ملا اس کی روح سے وہاں سے کال آئی کہ ہاں میں یہاں موجود ہوں تمہارے پیسے فلا جگہ رکھے ہیں جا کے اٹھالو اس نے کہا پیسے تو اٹھالوں گا مگر تو تو مکہ میں رہتا تھا ساٹھ سال تک تو نے عبادت کی تو ان جہنمیوں کی روحوں کے ساتھ کیا تیری روح کر رہی ہے اس نے کہا بات ٹھیک ہے ساٹھ سال عبادت کرتا رہا مگر ماجرہ یہ ہے میری ایک معذور بہن تھی میں اس بہن سے صرف نظر کرتا رہا اس کے حق ادا نہیں کیے میری بہن مجھ سے ناراض تھی رب کریم نے میری وہ ساٹھ سال کی عبادت جو ہے وہ میرے موں پہ مار دی گئی ایسا کرو میری بہن کو جا کے بھی راضی کرنا وہ دوست تھا دس ہزار جو اس کے دینار تھے وہ تو اسے مل گئے اس کی بہن کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اس کے بھائی کا حال بتایا کہ تمہارا بھائی بڑا تکلیف میں ہے اپنے بھائی کو ماف کر دو بہن بہن تھی اس نے ماف کر دیا تھوڑے عرصے کے بعد لوگ بھائی بہنوں کو کون پوچھتا ہے بھائی بہن کو پوچھ بھی لیا تو قریبی رشتے دار چاچا مامو خالہ اچھا ہمارا ایک عجیب فنومنہ ہے جب تک والد زندہ دب تک چاچا سے رشتہ ہے تایا سے رشتہ ہے ددیال والوں سے رشتہ ختم ادھر والد صاحب کا انتقال ہوا پوچھتے ہی نہیں ان کو اچھا خالہ اور ننیال والے جو ہیں جب ماں کا انتقال ہوا تو ادھر والوں رشتوں سے ختم حالانکہ یہ رشتے کتنے مقدس ہیں ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے ذرا سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا نبی پاک علیہ السلام سے ارس کرتا ہے حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے حدیث پاک کا مصمون ہے کہ میرے لئے توبہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے کہتا ہے حضور ماں زندہ نہیں ہے فرماتے تیری خالہ ہے کہا ہم بولا خالہ زندہ ہے کہ جاہاں اپنی خالہ کی خدمت کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا یہ ہیں وہ رشتے جو ہماری اپنی فیملی ہے اس کا حق ہم پر زیادہ ہے اور سبحان اللہ ماں باپ ان کا تو کوئی مولی نہیں ہے ان کے تو ہمیں خدمت ساری زندگی کریں پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ایک شخص نے نبی پاک سے عرس کی صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ میں سے ما شاء اللہ کئی لوگ حج پر عمرے پر گئے ہیں مکہ مدینہ کی گرمی بھی آپ کو پتا ہے اس نے کہا حضور اتنی گرمی تھی راستے میں کہ پتھر جو تھے نا وہ آگ کی طرح ہو گئے تھے کوئی لہ کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھے تو کباب بن جائے ایسے پتھروں پر اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے چھے میل سفر کیا ہے حضور کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اللہ کے حبیب ورسلات السلام فرماتے ہیں یہ تو اس درد کے جو تیرے پیدائش کے وقت ماں نے جھٹکے اٹھائیتے ہیں شاید ایک جھٹکے کا حق ادا ہو سکے گا ساری زندگی جو اس نے ہماری خدمت کی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں خدمت کرو دعائیں دو ماں باپ راضی تو رب راضی ہمیشہ یاد رکھنا سارا جہان راضی اور ماں باپ ناراض کوئی فائدہ نہیں ہے یہ روزیں عبادتیں صدقہ خیرات سب موپے مار دی جائیں گی اگر ماں باپ تمہارے تم سے راضی نہیں ہے کیونکہ ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے آج لوگ سب کو راضی کرتے ہیں مگر ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں بوڑے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں شاؤٹ کرتے ہیں ان پر قرآن کہتا ہے اوف نہ کہنا اور آج اولاد ماں باپ سے ایسے بات کرتی کہ ماں باپ بچے سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں ہاں ہماری ایسی فیملیز ہیں ماں چوئی تھی کہ میں آن چھوکڑی سے گال کرنی چھوکڑی میں کہیں چھوکڑی میں کہیں چھوکڑی میں کہیں کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں ارے کتابوں میں عدب لکھا ہے سنیے گا کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے سامنے رہتا ہے آقا کب حکم دے اور غلام کام کرے مگر انفورچنٹلی آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹا آقا بنا ہوا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میچھے اسلامی بھائی اگر کچھ بن بھی جاؤنا زندگی میں اللہ مال دے دے شہرت دے دے عزت دے دے کوئی مقام دے دے تو ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں ماں باپ کے آگے ہم بچے ہی ہیں جو کچھ ہے نا میرے پاس whatever I have سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ان کو یہ realize مت کروانا میں ایک feeling share کر رہا ہوں اللہ کرے میں deliver کرنے میں کامیاب ہوں آج کل بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن میں بوڑے ماں باپ ہیں اور ان کی feelings یہ ہیں کہ بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں سب کچھ ان کا ہے زیادہ ناراض ہو جاؤں گا کچھ بات کہہ دوں گا تو کہیں گھر سے نہ نکال دے الگ نہ کر دے اب بس زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوں یہ بڑی ہی guilt feeling ہے خوش نصیب اولاد وہ ہے جو بڑا پے میں ماں باپ کو یہ feeling یہ ownership دے کہ یہ گھر بھی آپ کا ہے میرا کاروبار بھی آپ کا ہے میں بھی آپ کا ہوں سب کچھ آپ کا ہے میں آپ کا خادم ہوں میں بن گیا جو بھی آپ کی وجہ سے بنا ہوں مجھے بتاؤ یہ کہنے سے کیا ہو جائے گا کیا تمہارا سارا پیسہ ماں باپ لے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا مگر وہ ایک honor کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزاریں گے کہ یہ کاروبار یہ گھر یہ family I am the head of the family یہ feeling کروانی ہے اولاد کو مگر اولاد جب خود پیسے والا ہو جاتا ہے جب خود دنیا میں نام ہوتا تو باپ کو کہتا ہے باپ بیٹھے رو میں کر رہا ہوں آپ کو کیا سمجھ آتی اس کو کہتے ہو سمجھ نہیں آتی کہ جب میں توتلی زبان میں بولتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا خدا کی قسم بچوں جس کی ماں باپ زندہ ہے نا میں دو تین باتیں کر کے پھر آگے چلتا ہوں جب بھی کبھی زندگی میں تمہیں ایسا موقع ملے نا کہ تم والد کی ویلچئر چلا ہو یا کبھی باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا تو نے یہ دن دکھایا کہ جس نے زندگی بھر مجھے انگلی پکڑ کر چلایا آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں اس کو بوجھ من سمجھنا جب بھی باپ ماں بیمار ہو جائیں بڑی عمر ہو جائیں تمہیں ہاتھ سے کھلانا پڑے چمچ سے سوب یا کوئی لکوٹ پلانا پڑے خدا کی کسب سجدہ شکر کرنا کہ اللہ جن ہاتھوں نے زندگی بر مجھے نوالے کھلائے اے اللہ تیری مہربانی کہ آج تو نے مجھے یہ موقع دیا اس کو بوجھ نہ سمجھنا کبھی ماں باپ کی دوائی پر ان کے علاج پر ان کی خدمت پر خرچ کرنے کا موقع آ جائے اے میرے بھائیوں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اپنا پیسہ باپ پر لگا رہا ہوں ارے شکر ادا کرنا میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا مجھے کپڑے میرے ماں باپ نے پہنائے میرے موں میں دات نہیں تھے نرم غزائے ماں باپ نے چبا کے کھلائیں ارے انگلی پکڑ کر باپ نے چلنا سکھایا بولنا نہیں آتا تھا بولنا سکھایا کاروبار پر بٹھایا غلطیاں کی معاف کیا گھر سے نکالا نہیں مجھے پکڑ پکڑ کر چلایا اور اگر آج میرے پیسے کچھ ان پر خرچ ہو رہے ہیں خدا کی قسم یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے اللہ نے یہ دن دکھائے کہ میرے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں انہیں بوجھ نہ سمجھ نہ یقین کرو جو ماں باپ کو آخری سانس تک راضی رکھتا ہے اللہ اسے قیامت تک کے لیے راضی ہو جاتا ہے یہ ہیں تمہارے اور میرے ماں باپ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے اب یاد آتی ہیں وہ باتیں ہیں دنیا کے سارے خانے دسترخان پر لگے ہوں مگر ماں کے ہاتھ کی روٹی اور وہ سبزی آج بھی یاد آتی ہے کہ میں نے آج اپنے بیٹے کے لیے پکائی ہے وہ خانوں میں وہ مزہ نہیں جو ماں کے ہاتھ کے خانے میں تھا آج ہے تمہارے پاس یہ نعمت لڑائی نہ کیا کرو اسلام ہمیں ماں باپ کے حقوق بھی بتاتا ہے اپنی بیوی کے حقوق بھی بتاتا ہے اپنے بچوں کے حقوق بھی بتاتا ہے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق بھی بتاتا ہے ایون ہمارے پڑوسیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اتنے حق بیان کیے اتنے حق بیان کیے کہ ہمیں لگنے لگا کہ شاید نبی پاک ویراست میں بھی حصہ بیان کر دیں گے اتنے پڑوسیوں کے حکوم بیان کی ہے تو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اب میں آتا ہوں کہ ہماری زوجہ فیملی بیوی بچے ان کے ساتھ برطاؤ کیسا ہونا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر ایک عورت اپنے ماباپ کو چھوڑ کر ہمارے گھر آئی ہے اس کا بھی حق ہے آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا ریشیو ہے بات بات پر لڑائیں بات بات پر جھگڑا اور یہ دونوں طرف کی ٹریننگ کا پرابلم ہے اگر آپ لڑکی والے ہیں تو اپنی بچی کو یہ سمجھا کر بھیجنا ہے کہ جہاں جا رہی ہو وہ بھی تمہارے ماباپ ہیں ہاں جس طرح اپنے باباپ کی بات کروی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتی ہو نا اس طرح سسرال والوں کی بات بھی برداشت کرنی ہے اور اگر آپ لڑکے والے ہیں تو یہ اپنے بچے کو کون کہتا ہے کہ بیٹا تیرے سسرال والے بھی تیرے ماباپ ہیں کہتا ہے نہیں بھائی ٹائٹ رکھنا ہے سسرال والوں کو سیدھا رکھنا ہے اللہ کے بندوں اچھا عجیب معاملہ بتاؤں اچھا خاصہ ایٹیکیٹس بھی ہوں گے ایسا صاف ستری باتیں کرنے والا اخلاق والا لیکن جب سسرال میں جاتا ہے تو ببرشیر بن جاتا ہے اس ٹائلی تور ہی بدل جاتی ہے میرے بغیر خانہ کیسے شروع ہو گیا میرے بغیر جناب یہ کیسے ہو گیا ادھر جا کے نخری اللہ ہو جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا میں فرمان سناتا ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں اس کا فرمان سناتا ہوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمنون حیینن لیینن سہلن مومن جو ہے نرم دل ہوتا ہے نرم خو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے اس حدیث پر تو پورا بیان ہو سکتا ہے مگر میں آخری حصے کی آپ کو تھوڑی دیفنیشن بتاتا ہوں سہل مومن آسان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اس سے تعلق کرنا آسان کاروبار کرنا آسان رشتے داری کرنا آسان اس کو پیسے دینا آسان اس سے پیسے لینا آسان اس کے پڑوس میں رہنا آسان اپنے بارے میں سوچ لو آپ اگر میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں آسان ہوں یا مشکل ہوں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن سے بیوی تین دن تک بات کرنے میں سوچ رہی ہوتی ہے مو ٹھیک ہو تو بات کریں منا گالی مرنی ہے ڈانٹ ہی ملنی ہے نبی پاک اپنی ازواج کا کھانے پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام کاش کیا کرتے اللہ کے حبیب لوگ کہتے ہیں یار آؤں گھر جو کم کی کرنا اڈو اڈو بزنس بھی سمبھاری رہے ہیں آؤں اڈا اڈا بڑا ذمہ داری ہوں جماعت جو وڑو گھرے انہی نے گھر جا کم بھی کرنا ہی تو بیڑی جا کم ہی نہیں مجھے بتاؤ نا نبی پاک سے بڑے ہم تو ان کی جوتی سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے نا اللہ کے حبیب ہیں سبزی لے کے گھر جا رہے ہیں کھانا پکانے میں ہاتھ بھی یہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے گھر کا ماحول بنتا ہے گھر میں افسری نہ دکھایا کرو ہمارا یہی پرابلم ہے ہم جماعت کے بڑے بن جائیں تو گھر میں بھی بڑے بن جاتے ہیں ادھر بھی آرڈر فیکٹری میں جا کے چونکہ آرڈر پہ چائے آتی ہے فون پہ بندہ ملازم کام کرتا ہے تو گھر میں جا کر بھی وہی افسری چل رہی ہوتی ہے سبحان اللہ حضرت عمر کا کال سناتا ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں مرد وہ ہے جو لوگوں میں جائے تو مرد ہو اور گھر میں آئے تو بچہ بن جائے نبی پاک کیا کرتے تھے حسینین کریمین کو کاندھوں پر سواری کراتے تھے سنائے نا کہ امام حسن امام حسین کاندھوں پر سواری کرتے آقا سجدے میں جاتے وہ کندے میں بیٹھ جاتے تھے ہمارا بچہ شور بچا تو تھپڑ مار دیتے خاموش ہو جائے پتہ نہیں بزنس میٹنگ گھر میں بزنس میٹنگ کہاں سے آگئی وہ بیٹا باپ سے ملنے ہے بوس سے ملنے تھوڑی آیا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس کیا چوما ایک دوسرا بندہ کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں چوما اللہ کے حبیب فرماتے جس کے دل میں رحم نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے ایک بندے کو گورنر بنایا فرمان جاری کی وہ بندہ حضرت عمر کے پاس آیا شاید تقریب ہوگی ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور کی اتنے میں ایک بچہ آیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اسے پیار دیا تو کہتا ہے حضرت آپ بچوں کو بھی چومتے ہیں امیر المومنین ہیں آپ میں تو بچوں کو نہیں چومتا آپ نے فرمایا گورنری واپس کرو جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ ریایت سے کیا پیار کرے گا تو یہ ہے فیملی اسلام بہت زیادہ ڈیٹیل سے فیملی کے بارے میں بیان کرتا ہے